سلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائی کے آپ مشاہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صفیح اور میں ہوں زفر اقبال جی اور آج ہم جی اس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پہاڑ کلاش کے دس حیرت انگیز اصرار تو دیکھتے ہیں بھئی ویڈیو کیونکہ آج کا ٹاپک کافی اچھا اور ویڈیو بھی بھئی کافی اچھی ہے تو چلو کرتے ہیں ویڈیو بھئی دوستو تیبت میں استید کلاش پروت کا رہنس سرو ویڈی تھے جس رہنس کا پتہ لگانے کے لیے ایک بار ایک بہت یوگی جن کا نام ملا رہے پا تھا وہ بہت ہمت سے رہستے کی انے کٹنے یو کا سامنا کرتے ہوئے سمودھ تل سے بائیس ہزار فٹ کی اوچھائی پر چڑھ گئے کیونکہ ان کے مل میں ایک جگیا ستھی کہ وہ اس کلاش پروت سے سمبندیت رہ سمائی تتھو کی تلاش کر سکے لیکن بطاتے ہیں کہ ان بودھ یوگی ملا ریپا نے کلاش پروت پر چڑھ کر وہاں جو کچھ بھی چمتکاریک درشے دیکھا تو اسے دیکھ کر ان کا مک شبد رہیت ہو گیا وہ کلاش پروت کا ورنن اپنے شبدوں میں نہیں کر پائے کیونکہ وہاں کی آلوککتہ شبدوں سے پرے تھی یہ وہ دیوستان ہے جو دیویہ بھاویہ اور دولب رہ سو سے بھرا ہوا ہے اسی لئے اس کے ورنن کو شبدوں میں باندھا جانا سمبو نہیں ہے کیونکہ وہاں دیو کے دیو مہادیو سویم ساکشت ویراجمان ہے اسی لئے وہاں کی عدبت ویلکشن تھا کی ویاکھیا کر پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے آج ہم اسی کیلاش پروت کے ان دس رہسوں کی چرچہ کریں گے جن کو جس کسی نے بھی جانا وہ آشری چکیت رہ گیا نمبر ایک یہاں بھگوان شیو کے بسنے کا رہسی ہے کیلاش پروت سے سمبن دیت یہ بات ہر کسی کے موہ سے سنی جاتی ہے کہ اس پروت پر بھگوان شیو رہتے ہیں اس بات کو جاننے کے لیے ہم نے شیو پران اسکند پران اور مدسی پران آدھی گرنتوں کے پننوں کو پلٹ ڈالا ہمیں آشری ہوا کہ ان سبھی گرنتوں میں کیلاش پروت سے سمبن دیت تتیوں کو اوجاگر کرنے کے لیے الگ سے لکھا گیا ہے جس میں کیلاش پروت کی بھرپور پرواتک مہمہ گائی گئی ہے ان پرواتوں میں اس بات کا اسپشٹ اُلے کیا گیا ہے کہ اس کیلاش پروت پر بھگوان شیو کا نیواز رہا ہے اب مندسی یہ پرشن اٹھتا ہے کہ بھگوان شیو نے اپنے رہنے کے لیے کیلاش پروت کو ہی کیوں چھنا اس بات کے پیچھے کیا رہنے سے ہے اس سمبن میں سنت مہاتماؤں کا کہنا ہے کہ دھرتی کے کیندر میں اسٹیت ہونے کے کاران ہی سمبھاوتا بھگوان شیو نے کیلاش پروت کو ہی اپنا نیواز اسثان بنایا تاکہ وہ اس اسثان سے پوری شرشت کو سنچالیت کر سکے نمبر دو کیلاش پروت پر کسی کے ناچڑ پانے کا رہنے کہتے ہیں کہ جہاں بھگوان ہے وہاں ماناؤں کا پہوچنا کٹھن ہے اسی لئے کیلاش پروت وہاں پرم دیوتھو کا اسثان ہے جہاں کسی بھیکتی کا پہوچپانہ سنبھاؤں نہیں ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس پروت کی ادرش شکتیاں سویم نہیں چاہتی ہے کہ کوئی ماناؤں اس پروت پر چڑھ سکے یہ پرم آشری ہی ہے کہ کیلاش پروت سے اوچھے ماؤنٹ ایوریش پر تو لوگ پہوچ چکے ہیں لیکن اس پروت کی رہسمائی شکتیوں دوارہ روکے جانے کے کاران کوئی کیلاش پروت پر نہیں چھر پاتا آنیک لوگوں نے کیلاش پروت پر چڑھنے کا پریاز کیا لیکن اسفل رہے اس پروت کے رہسیوں کو ہجاروں کلومیٹر دور سے ہی لوگوں نے محسوس کیا انہیں آباس ہوا کہ اس پروت پر کوئی آلوکی گروشنی ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہے نمبر تین کیلاش پروت کی پویتری دھونیوں کا رہسی کہتے ہیں کہ کیلاش پروت کے آس پاس اوم کی دھونی گونستی رہتی ہے کچھ لوگوں کو کیلاش پروت پر بھگوان شیو کے ڈمبرو کی آواز بھی سنائی دی ہے لوگوں کو اس پروت کے آس پاس ہجاروں خوٹ اوچھی وشال کا اجٹادھاری آکرتی کا آباس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بھگوان شیو تپسیا میں لین ہے کچھ ویکتیوں نے اس پروت پر جب چڑھائی شروع کی تو ان کے پیر دھارتی میں جم گئے ایسا لگتا تھا کہ کوئی ادرش شکتی انہیں روکنے کا پریاز کر رہی ہے ٹیبت میں اس دیت کیلاش پروت پر جب وہاں کے دھرمگرو دوارہ پہنچنے کی کوشش کی گئی تو آچانک سیکھڑو سنگ کے سوار ان کے کانوں میں گھونجنے لگے جب ان سنگ کی دھونیوں کو سننا آسانی ہو گیا تب وہے دھرمگرو اپنی یادرہ کو بیچ میں ہی روک کر واپس آ گئے نمبر چار پردھوی کا کینڈر بندو ہونے کا رہسی بھوگولی کی اس دیتی کے انسار کیلاش پروت جس اسطحان پر اس دیتی ہے اسطحان کو سنچالیت کرنے والی تمام شکتیاں پرواہیت ہوتی ہے یہی وہ اسطحان ہے جہاں سے یہ ویشو میں بہنے والی تمام نادیاں جیسے کی بھرم پوتر سندھو اور ستلو جادی پرکٹ ہوتی ہے اور پوری دھرتی کو اپنے نیرمل جل سے پویتر کر دیتی ہے یہاں پشی میں مانسوروور اور دکشیر میں راکچے ستال جھیل ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ مانسوروور جھیل بھگوان شیو کا آشیرواد ہے جس کے اشپرش ماتر سے روک شوک اور بھائی سے مکتی ملتی ہے اور موکش کی پرابتی ہوتی ہے وہی راکچے ستال جھیل کا جل مانو کے لیے وشتولی ہے نمبر پانچ کیلاش پروت کی بناوٹ کا رہسیر جیدی آپ کیلاش پروت کے درشن کریں تو آپ پائیں گے کہ یہ پروت انے پروتوں کی تلنا میں بلکل الگ اور دیویے ہے کیلاش پروت کے پیرا میں نوما آکار کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کی کسی آلوکک شکتی نے اپنے ہاتھوں سے اس پروت کو رجھ کر یہاں پر رکھ دیا ہو کیونکہ کیلاش پروت جیسے دیوی درشن کہیں آنیتر نہیں ملتے ہیں سنت مہاتماؤں کا قدھن ہے کہ اس کیلاش پروت کی رشنا سویم پارواتی جی نے اپنے تپسیا سے کی تھی اسی لیے اس اسطحان پر آکر نئے جیون کے انوبوتی ہوتی ہے کیونکہ اس اسطحان پر منوش کی ساتھ یہاں کی دیوی شکتیوں سے سنچالیت ہونے لگتی ہے نمبر چھے کیلاش پروت پر نا پہنچ پانے کا رہسیہ بھوگولی جانکارو کے انسار کیلاش پروت کا اسطحان بدلتا رہتا ہے جس کے قرآن کیلاش پروت پر پہنچ پانا ایک اسمبو کارے ہے کچھ جانکارو کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیلاش پروت اپنے اسطحان پر گھومتا رہتا ہے جس کے قرآن یہاں پر آنے والے کو دشاپرام ہو جاتا ہے اور وہ اس پروت پر چڑھائی کرتے سماعی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں اتھوہ گلت راستے پر کیلاش پروت پر پہنچنے کے لئے چڑھائی کرنے والے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیلاش پروت اپنے اسطحان پر کبھی آگے تو کبھی پیچھے تو کبھی دائیں تو کبھی بائیں کی سکتا ہوا نظر آتا ہے اس دلسم کو دیکھ کر پروت ورو ہی وہاں تک پہنچنے کا اپنا ساہز کھو دیتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیلاش پروت پر اسطحان پر اتھرش شکتی یہاں کے رہسیوں کو رہسی بنائے رکھنا چاہتی ہے اسی لئے کیلاش پروت ویجے پرابت کرنا آسمان سے تارے توڑنے کے سمان ہے نمبر سات کیلاش پروت کے آسپاس عمرے کے تیجی سے بڑھنے کا رہسی ایک انگریج جس کا نام لورنس ڈسو جا تھا اس نے ایک بار من میں ٹھانا لیکن وہ بھی آدھے راستے سے ہی لوٹ آیا لیکن جب اس نے اپنی یادرہ کے انوبہو کو لوگوں کے سامنے ساجا کیا تو لوگ اس کی باتوں کو سنکر آشری چکت رہ گئے انہوں نے بتایا کہ میں نے جب اپنی چڑھائی شروع کی تھی تو سب کچھ سامانے تھا لیکن جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے ہی کچھ ایسی اچمبت کر دینے والی گھٹنائیں میرے ساتھ ہونے لگی تھی جسے دیکھ کر میں بہت ہی آشری چکت تھا اس انگریج ویکتی نے بتایا کہ جب میں اس یادرہ پر نکلا تھا تو اس سامنے میری عمر کیول تیش ورش تھی اسی لئے میرے سر کے سارے بال کالے تھے لیکن جیسے جیسے میں کیلاش پروت کی چڑھائی میں آگے بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے میرے بال سفید ہوتے جا رہے تھے میرے چہرے اور ہاتھوں پر جھوڑیا نظر آنے لگی تھی میں نے اپنی شاریک شمتہ میں بھی اس بات کو محسوس کیا کہ اب میں جوان سے بڑھا ہو چلا تھا اس انگریج نے بتایا کہ جب میں نے آچانک اپنی شاریک استثیت میں یہ پریورتن دیکھا تو میں بڑی طرح سے گھبر آ گیا اور کیلاش پر چڑھنے کا اپنا ارادہ تھیاگ دیا ویگیانیک اس اسطحان کی جلوائیوں کو پروتہ رہیوں کے لئے پرتکل مانتے ہیں اسی لئے وہ کیلاش پروت پر نہیں چرپاتے نمبر آٹھ چینی پروت لہا چاہو اور ہونگچو کا رہسی کیلاش پروت دو انی چینی پروت لہا چاہو اور ہونگچو کے بیچ اسطح تھے یہ دونوں پروت بھی کیلاش پروت کے رہسیمہی واتاورن سے پربھاوی تھے کیونکہ ان دونوں پروتوں سے بھی ترہ ترہ کی آوازیں سنائیں دیتی ہے اور ان آوازوں کو سنکار ایسا لگتا ہے کہ مانو ان پروتوں پر کوئی ادرش شکتی رہتی ہو کہنے کا ارث یہ ہے کہ یہ دونوں انی چینی پروت بھی کیلاش پروت کے آسپاس رہنے کی کارن پربھاوی تھے نمبر نو موکش پروتی کا رہسی بھارتی رشی مونی ہی نہیں بلکہ طبط کے دھارمک گروہوں کا بھی ایسا ماننا ہے کہ یہ دی کیلاش مانسوروور کی دین اتھوہ تیرہ پرکرمہ کی جائے تو اس ویقتی کو روگ شوک اور بھائی سے مکتی ملتی ہے اور اس کے پاپوں کا ناش ہو جاتا ہے ساتھی ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ کیلاش مانسوروور کی ایک سو آٹھ بار پرکرمہ کرنے سے مانوشی سنسارک بندروں سے مکت ہو جاتا ہے اور موکش کو پرپت کرتا ہے آپ کو بتا دے کہ کیلاش مانسوروور کا پرکرمہ پت قریبن چالیس کلومیٹر کا ہے نمبر دس کیلاش دھوپ کا رہسی اس شیطر میں ایک وشش پرکار کی ونسپتی پائی جاتی ہے جسے کیلاش دھوپ کہا جاتا ہے اس کیلاش دھوپ کو بھگوان شور کے پرسات کے روپے گرھن کیا جاتا ہے لوگ اسے مانتے ہیں کہ یہ کیلاش دھوپ نام کی ونسپتی ایک طرح سے سنجیونی ہے جس کو گرھن کرنے والے چرنجیوی بنتے ہیں جیسے کیا ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھی کافی اچھے فیکٹ تھے جن کو بھئی جاننے کی ضرورت تھی اور جو کلاش کے پہاڑ ہے ان کے کافی ہچی ہسٹری بھی ہے اور یہ آج پتا چلا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچا ایک پہنچے تھے لیکن ان کو بھی بھئی پیچھے مرنا پڑا جبکہ وہ ایسا کچھ وقت تان پہنچا کہ جب ان کو بھئی پیچھے واپس وہاں سے آنا پڑا لیکن بالکل بھئی جو بھئی نے فیکٹ بتائے ہیں اگر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انسان ہے اور یہ پنگے لینے سے بھئی رکتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے تو یہ انہوں نے چڑھ کے رہنا تھا جو بھی ہو جاتا لیکن جب ان کو وہ کچھ ایسی آگے سے گھٹانے جو بولتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوتا نظر آتا تو یہ واپس موڑ آتے تھے یہی بھئی ریزن ہے کہ یہ پنگے لینے سے روک گئے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن یہ کہ وہاں شیف جی کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اس کے پروف ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی پروف سے یہی کہ جو چیزیں ہوتے ہیں بلکل تو بھئی جیسے پروف ہیں یا جیسا کچھ ہوتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی چیز تو ہے ہی نا تو یہ ایک دیانٹی ہے بھئی دنیا میں جہاں پر ایک اسرار بھی ان کے ہوتے ہیں اور ایک نامنکنگ ہوتا ہے ان کو کرنا تو لوگ بھی بس ایک دو تین ہوتے ہیں چانس لوگ کرتے ہیں لیکن جب لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں تو لوگ بھی ایسی ایک نا آپ نے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتے جیسا کہ ہم نے دس پوائنٹ دیکھیں اس پر کافی لوگوں نے ٹرائی بھی کیا لیکن ہر ٹرائی میں نکام ہو جاتے لیکن ان کو خود با خود پتا چال گیا تھا کہ یہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے لہذا ہم اس سے بعض ہیں اور وہ اب ایسا کوئی مطلب کیا آپ دیکھ لے ایک انگریز سے زیادہ اور کون ایک ہو سکتا ہے ان چیزوں میں لیکن جب اس میں دیکھا ایک محسوس کیا میں بھئی بھوڑا ہوتا جا رہا ہوں گے ہم نے سپیت بال بھی دیکھ لیے بلکل ہاتھوں پہ بھی کچھ بننے لگا تھا لہذا وہ اس چیز سے بعض آگیا اور ایک انہوں نے بولا کہ یہاں پر واقعی کچھ بھئی رہتا ہے اور یہاں پر جو اسرار ہیں یہ ایک ریالٹی ہے آوازیں بھی ان کو ایک مطلب کہ ٹھیک سنائی دیتے تھے بلکل اور یہ ایک اچھی ہسٹری ہے بلکل کوئی اس میں شاک نہیں ہے جس طرح وہ وہاں پہ رہتے رہے ہیں اور آگے ان کا جوہنا وہ یہ ساری زندگی آپ کہہ لیں کہ رہتی دنیا تاکہ ان کا یہ اثر جوہنا وہ رہے گا بلکل اس میں جوہنا اس کے اوپر وہ سلانہ یادرہ بھی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کوئی دیکھیں گے کہ ویڈیو بنانے والی مل گئی تو وہ بھی اس میں پھر وہ کلیر بتا دیں گے کس طرح لوگ جاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بلکل وہاں سے جس طرح ندیاں نکل رہی ہیں ایک آواز آتی ہے وہاں پہ جب وہ کوئی بندہ آگے نکل جانے کی کوشش کرتا ہے یا اوپر کوئی چڑھتا ہے تو وہ چڑھ نہیں سکتا تو یہ اس طرح کہ جوہنا وہ تھوڑے سے جوہنا اس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کیونکہ جہاں پہ وہ رہتے رہیں ہمارے بھی ایسے میں ادھر ہمارے ایک آس پاس جوہنا وہ بزرگ ہیں ان کا جہاں پہ دربار کہل ہیں وہ وہاں پہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ اجاڑ ہی ہے وہ ایک قسم کا بیابان ہی ہے تو وہاں پہ جوہنا انہوں نے ریت آس پاس کافی تھی لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی ایک دفعہ لیکن یہ کہ وہاں پہ جس پہ وہ گاڑی سے آئے مطلب وہ کرین وغیرہ لے کے تو وہ کرین ہی پھس گئی تھی تو وہاں پہ بزرگ تھے جو وہاں اس پاس رہتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح وہاں پہ جائیں وہ ادھر جا کے کوئی دعا شوا کریں ان سے تھوڑا ایکسکیوز کریں تو بس لوگوں کا اپنا اپنا بلیو ہے نا تو وہ یہ کہ بعد میں ان کا معاملہ آل ہو گیا تو یہ اس طرح کی طاقتیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں جو جنہوں مطلب جو ایک اچھے جو نا آپ ہمارے ہاں تو یہی کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ اپنے اپنے مذہب کے ساتھ اندر تک جو کہیں ہیں انہوں نے چلے کاٹے ہوئے ہیں یا ایک تہہ تک جو ہے نا وہ سیکھا ہوا ہے ان چیزوں کو تو ان کے اندر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ مجود ہوتا ہے بلکل بھئی تب ہی تو وہ کر پاتے ہیں یہ چیزیں لیکن یہ ایسے فیکٹ تھے جو پہلے نہیں پتا تھا اب جان گیاں بھئی کافی اچھی جانگاری تھی پتا چل گیا ہے اس کے بارے میں بھی اور ایسی جانگاری بھئی رکھنی چاہیے تو کیونکہ کلاش کے پہاڑ کے جو یہ انہوں نے بتایا کہ کسی وقت بھی یہ کام آنے والی چیزیں ہیں نا کہ ویسے بھی بھئی اس ہسٹری کو بھئی جاننا چاہیے کہ وہاں صرف ایک انسان بھئی پہنچا ہے جس کو بھی بھئی واپس آنا پڑا خیر امید کرتے ہیں کہ گئیز آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں امنی راکزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ